اسلام علیکم ویلکم تو برڈ سوسائٹی اور آج کا جیسا کہ ٹوپک ہے وہ تھوڑا سا کبوتوں سے ہٹ کے بجیس کے بارے میں ہے جیسا کہ کل میرے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ بجیس کی جو ہے وہ سردیوں میں کیئر کیسے کرنی ہے تو میں ذرا اس بارے میں آپ کو تھوڑا سا جگائیڈ کرنے لگوں بھائی کا جو ہے وہ کمنٹ بھی یہاں پہ شو ہو جائے گا تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ آف آل آپ نے سردیوں میں جو سب سے پہلے برڈز کی کیئر کرنی ہے کہ وہ ان کو ڈریکٹ ہوا نہ لگے میں بجیس کے دانے اور پانی کے اوپر بھی آوں گا تو میں پہلے آپ کو یہی بتا دوں کہ بجیس کے اوپر بارے میں تھنڈ میں یعنی کہ ونٹر میں سب سے پہلے آپ نے ان کی یہ کیئر کرنی ہے کہ ان کو بلکل بھی ہوا نہ لگے جس طرح گرمیوں میں آپ لوس سے بچاتی ہیں اسی طرح سردیوں میں جو تھنڈی ہوا چلتی ہے آپ کو اس سے بچانا پڑتا ہے ان بجیس کو تو آپ اس چیز کا بخوبی خیال رکھیں سب سے پہلے جو ہے کہ ان بجیس کو کسی بھی طریقے سے ہوا نہ لگے میں آپ کو ذرا اپنے بجیس دکھا دیتا ہوں میرے پاس کون کون سے بجیس ہیں دراصل آپ نے جو میری سب سے پہلے اس ویڈیو پر انٹروڈکشن والی ویڈیو ہو گئی اگر آپ اس کو دیکھ لیں یہاں پہ کارڈ آ رہا ہوگا اوپر تو آپ اس پہ کلک کر دیں وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں تھوڑے سے اپنے بجیس آپ کو میں نے دکھائے ہیں تو اس وقت میرے پاس تقریباً دس سے پندرہ پیر تھے جو کہ کافی میں نے سیلیکٹ کیے تھے لیکن بعد میں ہوا یہ کہ کچھ میرے دوست جو ہیں وہ مجھ سے بجیس کے وہ پیر لے گئی اور کچھ جو بجیس تھے وہ میں نے خود سیل آؤٹ کر دی ہیں کیونکہ میں کبوتر جو میں آپ کو بتایا کہ میں لے کے آئے ہیں تو میں نے کچھ بجیس سیل کر کے کبوتر لیے تھے تو فرسٹ آف آل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بجیس کی آپ نے کیئر کیسے کرنی ہے یہ دیکھیں جیسے یہ سامنے دو بچے نکل کے بیٹھے ہیں یہ جو پیچھے پیر وہ پر مٹکی پر میل بیٹھا ہے یہ اس پیر کے بچے ہیں یہ آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلا میل جو ہے یہ آپ میرا جو ہے کیج دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کالونی ایک بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کالونی بنائی ہوئی ہے میں آپ کو ذرا سائٹ سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ چاروں طرف سے جالی ہے یہ دیکھیں چاروں طرف سے جالی تھی یعنی کہ اس کیج کے ہے تو میں نے اس کے ساتھ کیا یہ ہے کہ پہلے میں نے اس کے آس پاس جو ہے وہ گتہ لگایا ہے گتہ یہ دیکھیں جیسے کہ یہ آس پاس تین طرف جو ہے وہ میں نے گتہ لگایا وہ اس کے آپ کو شاید دیکھ رہا ہوں اندر سے بھی یہ دیکھیں اس کے یہ تین طرف جو ہے وہ بالکل گتہ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے کیا یہ ہے کہ بلب لگا دیا میں آپ کو دراصل ابھی کالونی کی جو ہے وہ بطاروں کے کالونی میں آپ نے کس طرح بجز کو بچانا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کھلے اسمان کے نیچے جو ہے وہ پنجرہ رکھا ہوا میں نے تو سب سے پہلے جو میں نے کام کیا کہ اس کے چاروں طرف میں نے جو ہے یہ گتہ جو ہے وہ میں نے لگایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کارڈ بورڈ والا گتہ ہے جو بھی پیکننگ میں چیز آتی ہے تو وہ اسی کا گتہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے چھت پر بھی گتہ پہلے رکھا ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ہے دیریکٹ جو ہوا ہے ہوا کا تھرو ہے اس کو دیریکٹ بجز سے بچائے گا لیکن یہ تھنڈ سے نہیں بچا سکتا ہوا کے تھروز سے تو یہ گتہ بچا دے گا لیکن یہ تھنڈ سے نہیں بچا سکتا تو میں اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ میں نے اس کو یہ جو لینٹر کے اوپر شتوں پر شاپر جو ڈالتا ہے یہ وہ شاپر ہے یہ دس بائے بیس فٹ کا جو شاپر ہے یہ میں نے تقریباً دھائی سو روپے کا خریدہ تھا یہ زیادہ کوسلی نہیں ہے یہ اتنے کہ ہی آتا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹی کالونی ہے یا اسی طریقے کی کالونی ہے تو نورملی آپ کے دو سو روپے لگیں گے اور آپ کو اچھا جو ہے وہ شاپر جو ہے مل جائے گا اتنا کہ آپ جس سے اپنے یہ بجس کے کالونی کو کور کر سکتے ہیں اب اس شاپر کے دو فائدے ہیں یعنی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دو فائدے کون سے ہیں پہلا تو فائدہ یہ ہے کہ بجس کو جو ڈریکٹ ہوا تھنڈی ہوتی ہے وہ نہیں لگتی دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ شام کے وقت جو تھنڈ ہوتی ہے تو یہ تھنڈ کو اندر جانے سے روکتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ دن کے وقت ہی ہے کہ اگر آپ آج کل تو سردی ہیں کیونکہ میں سردیوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں تو اگر دھوپ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلکی سی جو دھوپ ہے وہ نکلی ہوئی ہے تو اگر آپ اس کو یہاں سے بلکل شاپر کوئی نیچے گھرا بھی دیتے ہیں تو یہ اتنی دھوپ ہے ہوا تو اندر سے کروس ہوئی نہیں رہی ہوگی تو اتنی دھوپ سے بھی اندر اتنی ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ اگر اندر اپنا ہاتھ ڈال کے محسوس کریں گے تو ہم تیمپریچر آپ کو ایسا لگے گا جیسے ہیٹر چل رہا ہے تو یہ جو تیمپریچر ہے وہ بہت زبردنس اس سے برقرار رہتے ہیں اندر بلکل جو ہیں وہ بلکل تیمپریچر ان کو وہ سردی نہیں لگتی اور بلکل فٹ رہتے ہیں میں رات کو جو ہے تیسرا اگر آپ نے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بلب ہے لگا لیں تو اس سے جو ہے وہ خرچہ بڑھ جاتا ہے میں بھی اس کا جو ہے وہ اسی بات کا کائلوں کے جی جو خرچہ ہے وہ بجلی کا ضرور بڑھتا ہے بجلے بلب لگانے سے تو میں ان لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بلب نہیں لگانا چاہتے اور وہ تھوڑا سا احتیاط کرنا یہ بلب نہ لگا کے احتیاط یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی یہ آپ گتہ جو ہے وہاں یہاں پہ لگائیں ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر یہ ہلکا سا شاپر ہے آپ کو گتہ کو اتنا مہنگا نہیں ملے گا آپ یہ کہتے ہیں کب نورملی جو گتہ جو ہوتا ہے وہ ایسی جگہ پہ یعنی کہ جو کبار جہاں پہ صرف گتے کا جو کبار ہوتا ہے یعنی کہ آئی دون نو اس سے کیا کہتے ہیں جہاں پہ صرف گتہ جو ہے وہ بکتہ ہے آپ ان کے پاس سے جا کے کوئی بھی ایسا راگ گتہ لے سکتے ہیں اور اس کو اس کے آراؤنڈ جو ہے وہ دھاگے سے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ دھاگا لگائے دھاگے سے اس کو جو ہے نا دو دو تانکی کر کے لگائیں میں اور اس کو سار لگا دیا ٹھیک ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بہت سے لوگوں نے اس کے آس پاس پینا فلیکس بھی لگایا تھا وہ بھی بلکل بہترین کام ہے اس سے بھی جو ہے وہ ہوا نہیں کر لگتی لیکن آپ اس کے باوجود یہ چیز ضرور میک شور کریں کہ آپ اس کے اوپر شاپر ضرور لگائیں تاکہ کسی بھی قسم کا یہ ڈر نہ ہو کہ اندر ہوا جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کس طرح بجز کو سردی سے بچا سکتے ہیں ان کو بیماریاں نہ لگیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس جتنے بھی بجز ہیں ایک کو چھوڑ کے جس کا میں اطراف کرتا ہوں اس کو لیکن وہ بھی شفٹنگ میں اسے تھنڈ لگ گئی تھی ایک فیمل کو اس کے باوجود میرے پاس جتنے بھی بجز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بماشالہ سے فٹ ہیں اور بریڈ کر رہے ہیں اور تقریبا جتنے بھی پیر ہیں سب نے انڈے دیئے ہوئے ہیں اور کچھ کے بچے بھی نکلے ہوئے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے جو کیجز ہوتے ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں کمرے کے اندر یا کسی ایسی جگہ پر رکھے ہوتے ہیں جو چھت کے نیچے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہوا جو ہے وہ اتنی نہیں لگتی تو میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ پھر بھی اس کے باوجود آپ کپڑا نہ دیں بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کیجز کے اراؤنڈ کپڑا دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یعنی کہ ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اس میں سے ہوا بجز کو نہیں لگے گی اور یہ گرم رہیں گے جبکہ یہ بلکل ہی غلط آئیڈیا ہے بجز کے کیجز یا کوئی بھی پرندہ اس کے کیجز کے اردگیٹ کپڑا لگانا بلکل غلط بات ہے کیونکہ آپ جتنا مرضی کر لیں گے کپڑے میں سے پھر بھی ہوا جو ہے وہ نکل کے بجز تک انپون جائے گی تو سب سے جو بہترین کام ہے وہ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ شاپ لینٹر کے اوپر ڈالتا ہے چھتوں پہ یہ بھلا آپ لے لیں یہ آپ کو سستہ ہی مل جائے گا دو سو دھائیسو روپے کا جو اتنی بھی آپ کی ضرورت ہے جا میں نے آپ کو دکھا دیا یہ کلونی جو میرے پاس ہے یہ تقریباً چار بھائی چار اور یعنی کہ سوری چار بھائی چار اور اس کی جو لینٹھ ہے وہ تقریباً پانچ فوٹ ہے تو اتنی یہ کلونی ہے اور اس کے اوپر دو سو دھائیسو روپے کا جو میں شاپ لے کے آئے تھا وہ تقریباً مکمل بیٹھ گیا اور بلکل بھی اس کو ایکسرا کسی شاپ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تو میں نے ڈبل کوٹ کر دیا ہے یعنی کہ اگر آپ سنگل کوٹ کے ساتھ یہ شاپ پر لگانا چاہتے ہیں تو آپ کا ڈیرڈ سورپیمن تقریباً یہ جتنی میری کلونی یہ بلکل کور ہو جائے گی شاپ پر سے اور آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد دانے اور پانی میں آپ نے کیا دینا ہے تو دانے اور پانی میں میں آپ کو سمپلی بتا دیتا ہوں کہ دانا اور پانی میں آپ نے جو ہے وہ سورج مکھی اور باجرہ چینہ آپ بلکل کم کر دیں چینہ تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چینہ گرم ہے حالانکہ یہ بات بلکل غلط ہے چینہ جو ہوتا ہے وہ دو وجوہات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چینہ کیوں نہیں دینا چاہئے چینہ ایک تو گرم نہیں ہوتا چینہ تھنڈا ہوتا ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چینہ ہوتا ہے وہ بجیز اس کے چھلکے جو ہیں وہ اتار کے کھاتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کہ آپ نے پانی جو ہے وہ ایک ڈیرھ گھنٹے کے لئے رکھنا ہوتا ہے سردیوں میں بجیز کے لئے تو جب آپ پانی اٹھا لیتے ہیں اور وہ چینہ کھائیں گے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو چھلکہ ہوتا ہے وہ ان کے گلے میں پھنس سکتا ہے تو جس کی وجہ سے ان کو کھانسی یا وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے گردن میں سے سوزش ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ سے گردن میں ان کے سوزش ہو جاتی ہے اور یہ آپ کا پڑھندہ بیمار ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے آپ چینہ بلکل کم کر دیں یعنی کہ میں آپ کو ریشو بتا دیتا ہوں اگر آپ پان سے چھے کلو دانہ بنوا رہے ہیں بجیز کا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چار کلو جو ہے وہ باجرہ رکھوانا ہے ایک کلو جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر چینہ رکھوانا ہے اور ایک ہی کلو آپ نے اس کے اندر جو ہے بلکہ ٹھیک ہاں جی ایک ہی کلو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ سورج مکھی کروانا ہے تو یہ آپ کا جو ہے بجیز کا بہترین دانہ بنجے گا آپ نے یہی سردیوں میں ان کو دینا پروڈکشن جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس تقریبا اس وقت چار پیر ہیں جو میں نے صرف رکھے ہوئے ہیں جو میرے فیوریٹ ہیں پسند کے فیوریٹ یعنی کہ ان کے بچوں کا جو کلر سائز وغیرہ وہ بہت بہترین نکلتا ہے ایک نے محشلہ سے میرے پاس بریڈ کی ہے وہ اس کے ساتھ بچے ہیں اسی دانے کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ایک کے ساتھ بچے ہیں اور دو کے چار بچے ہیں اور ایک جو ہے وہ میرے پاس اس نے ابھی بریڈ کی ہے پہلی دفعہ تو میں اس کا ریزلٹ آپ کو جلدی بتاؤں گا باقی یہی ہے کہ آپ کو اگر کوئی اور اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو پانی ہے وہ آپ نے بالکل جو ہے موٹر کا تازہ پانی رکھنا ہے آپ تو صبح کے ٹائم تو پانی بالکل نہ رکھئے گا تو زیادہ بہتر ہے آپ کا جو پانی کا سب سے بہترین ٹائم ہے وہ ہے دس سے لے کے بارہ کے درمیان اگر آپ پانی رکھیں بھر کے موٹر کا تازہ پانی رکھ دیں تو یہ سب سے اچھی بات ہوگی اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ پھر آپ اگر آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بھی رکھیں گے تو ان کے لئے انف ہوگا اس کے بعد پانی جو ہے وہ اپنے آپ تھنڈا ہونا چلی ہو جیگا خود وقت ہو تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس پانی کو اٹھا دیں اور پھر اگلے دن ہی پانی دیں اس کے علاوہ بانی بلکل بھی نہ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بجیس کو میں رکھ رہا ہوں تو میرے ساتھ تو تقریباً کوئی مسئلہ نہیں ہوا بہت سارے لوگ سارا دن پانی رکھی رہتے ہیں جس کی ورد سے پانی تھنڈا ہو جاتا ہے اور جب وہ بجیس پانی پیتے ہیں بار بار تو ان کا گلہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ بخار ہو جاتا ہے یا انہیں تھنڈ لگ جاتی ہے تو بس یہی سب کچھ تھا بجیس کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے وہ بہت سارے دوسرے ٹاپکس بھی میں بعد میں کور کروں گا یہی بیسک تھی کہ سردیوں میں جو ہے وہ بجیس کی کیئر کیسے کرنی ہے دانے کے بارے میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے پنجرہ اور کالونی بنائی ہوئے تو آپ نے اس کو کور کیسے کرنا ہے تو میں آپ کو وبل بتا دی ہے اور اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو ختم کرتا ہوں آپ سب لوگ اپنا خیال رکھئے گا بہت سارا اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی